سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ آپ کے اپنے چینل وستار نیوز کی خبر کا بہت بڑا اثر ہوا ہے بالودہ بازار کی یہ خبر ہے وستار نیوز نے خبر دکھایا تھا کہ کس طریقے سے گروت پوری دھام کے جہد خام میں توڑ فوڑ ہوئی تھی توڑ فوڑ کا پورا ماملہ تھا ہم نے بیٹے دنوں اس خبر کو دکھایا تھا اور اب اس خبر پر بہت بڑا ایکشن لیا گیا ہے آج سناتنی سماج کے سنسکرتی کے نسار جہد خام میں پالی چڑھایا گیا پوجا پاٹ شروع ہوئی ہے خوشوند صاحب نے کہا اس ماملے کی باریکی سے جانچ ہونی چاہیے آپ کے اپنے چینل وستار نیوز نے اس خبر کو دکھایا تھا دراصل عمر گفہ کے جہد خام میں پندرہ مئی کی رات کو توڑ فوڑ کیا گیا تھا اس ماملے میں بالودہ بازار پولیس نے انیس مئی کو تین آروپیوں کو گرفتار کیا تھا ٹھیکے دار بھوج راجہ اجگلے سے ویوات کے کارن آروپیوں نے جہد خام میں توڑ فوڑ کیا تھا جس کے بعد وستار نیوز نے اس خبر کو بہت مستعدی سے دکھایا جس کے بعد اب پولیس پرشاسن جو ہے اس پر مستعد ہوئی ہے اور اب جا کر گرود پوری دھام کے جہد خام میں ستھاپنا ہو گئی ہے جہد خام دھام کی اور بیجپی ویدھایا گروہ خوشوند صاحب اور سماج کے دھرم گروہ بالداس نے اس کی ستھاپنا کی انہوں نے وستار نیوز کا آبھار بھی جتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے کی کوئی بھی گھٹنا اوپریے ہے پولیس کو اس پر سکتی برتنی چاہیے راجہ دھام کرو باردہ ساہی جدو دھوارہ دونوں سیدھا میں پالوں چڑھائے گیا اور پالوں چڑھا کے ہم سب نے مل کر پرمکنجی قرآن صدار بھاواجی پرمکنجی قرآن مردہ بھاواجی سے آشیباد لیے اور سرکار کے دوارہ دونوں تینوں اپرادیوں کو آج کروہی کر ان کو جیڑ ڈالا گیا جس کے لئے ہم بہت بہت دھنیواز دیتے ہیں اور ساتھ ہی آگرہ بھی کریں گے کہ ہم اس میں اور باریکی سے جاتے رہے اگر کسی کی سنلکتہ اس میں دیتائی نہیں ہے تو ان کے اوپر بھی کروائی کر ان کو بھی ایڈ نالی کا کام کریں تو اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ ہمارے سہیوگی سیدھے چھتیس گھڑ سے روی میری ہمارے ساتھ لائیب جڑ چکے ہیں روی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس پورے ماملے پر کیونکہ وستار نیوز نے اس خبر کو بہت مستہدی سے دکھایا تھا ہم لگاتار اس خبر پر ڈٹے ہوئے تھے کہ یہ بہت اوپری اگھٹنا ہے اور اب جا کر خبر آ رہی ہے کہ جہد خام دھام کی جو استھاپنا ہو گئی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے ذرا بتائیے ہمیں بھارت چھتیس گھڑ کی دھارمک نگری ستنامی سماج کی لوگوں کی دھارمک نگری کہا جاتا ہے گیرود پوری اور وہیں پر پندرہ مائی کی رات کو جہد خام جو ہوتا ہے ان کے پرتیق چینہ جس میں پوجہ پاٹ کیا جاتا ہے اس کو خندیت کیا گیا تھا جس کے بعد سے لگتار وستار نیوز بھی اس خبر کو پراتمکتہ سے چلا رہا تھا اور کل سام مطلب چوبیس گھنٹے پہلے ہی اسی ستنامی سماج کی جو دھارمگرو ہے گروہ خسون صاحب اور ان کے پتا بال صاحب دونوں نے ہی بتایا تھا سنشت کیا تھا کہ ہم چوبیس گھنٹے کے اندر میں وہاں پر جہد خام کی ستھاپنا کر دیں گے اور گروہ خسون صاحب جو کی چھتیز گھڑ میں آرم ویدھان صاحبہ چھتر کے ویدھائیق بھی ہیں بی جے پی کے انہوں نے وستار نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے سنشت کیا تھا وعدہ کیا تھا اعلان کیا تھا کہ ہم وہاں پر جہد خام کی ستھاپنا کریں گے پوجہ پاٹ کے ساتھ کریں گے اور آج وہاں پر جہد خام کی ستھاپنا کر دی گئی ہے اس سے ستنامی سماج کے دھارمک آستھا کے پرتی بہت بڑا اعلان تھا اور بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے اور وہاں اب پوجہ پاٹ کے ساتھ بات تو یہ بھی ہونی چاہیے روی کیونکہ دیکھیں اب تو پہل پر تو اس کی ستھاپنا ہو گئی جہد خام کی لیکن اگر ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کے انجام بہت بیبتس بھی ہو سکتے ہیں آپس میں جو ہے ویمنس سے بڑھ سکتا ہے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں دنگیں فساد ہو سکتے ہیں پولیس نے کاروائی تو کی ہے لیکن کیا اس پر پرشاسن کی طرف سے کوئی پرتکریہ آئی ہے کی ایسا کیوں ہوا پرشاسن کی طرف سے کیوں چوک ہوئی دیکھیں اس ماملے میں پولیس نے ایک کھلاسہ کیا ہے پولیس کے کھلاسے کے مطابق یہ ٹھیکے دار اور ان کے ساتھ کام کرنے والے کرمچاریوں کے بیچ کا ویواد تھا اور اسی ویواد کے چلتے ستنامی سماج کے دھارمک آستھا کے پرتیق جیت خام کو کھنڈت کیا گیا تھا لیکن اس ماملے میں تین لوگوں کی گرپتاری ہو چکی ہے اور تینوں لوگ بیہار کے رہنے والے تھے اور پولیس کی کاروائی پوری ہونے کے بعد جو دھارمک اپیل تھی دھارمگروہوں نے اس پر لگتار اپیل کیا تھا کہ کسی بھی پرکار سے سماج کی لوگوں کو اس پر وچھلیت نہیں ہونا ہے سماج کی لوگوں کو ایکتا کے ساتھ اس ماملے کو لینا ہے کیونکہ بہت سنسٹیو ماملہ ہے سماجیک ماملہ ہے اور اس ماملے میں ویواد ہونے کے بعد وہاں پہ ہڑکم مچ سکتا تھا لیکن پوری مستعدی سے اس ماملے کو بڑھایا گیا اور پوری مستعدی سے اس ماملے پر کاروائی ہوئی ہے سماج نے بھی بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا سماج نے بھی اور پرشاسن نے بھی اس ماملے کو بہت سنجیدے طریقے سے سمجھایا سلجھا دیا اور وستار نیوز بھی شروعات سے اس خبر پر ڈٹا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کسی بھی طریقی کی کوئی بمنستہ نہیں پھیلنی چاہیے بہت شکریہ روی آپ کا تمام جانکاری کے لیے